میں آپ لوگوں کے سپاس بہت امید سے آتا ہوں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں مجھے بہت حوپ ہوتی ہے آپ ہمارے کل ہو فیوچر ہو مستقبل ہو انٹیلیجنٹ ہو ہم لوگ انفیوریٹی کامپلیکس کے شکار ہو گئے ہمیں کیوں انگریزی بولنا اتنا اچھا لگتا ہے ہمیں کیوں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے ایک ہے میں اسلاحباد میں پرسو میرا لیکچر تھا اسلاحباد کلب کے اندر مجھے ارگنائزرز نے کہا آپ نے اردو کے ایک لفظ نہیں بولنا انگریزی بولنی ہے میں نے کہا کیوں سب کو آتی ہے اردو لیکن میں اسلاحباد میں ہوں بھائی دیکھرے ٹھیک ہے میں اسلاحباد جنت کا ٹکڑا ہے جنت کی زبان عربی ہے بھائی دیکھرے انگریزی نہیں تو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا انفیوریٹی کامپلیکس سے ہیں لیکن آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ غلامانہ ذہنیت ہے اسے سلیب منٹیلیٹی آپ سارے ڈیویلپ نیشنز کا ایک جائزہ لیں سارے ڈیویلپ نیشنز کا جن کی زبان انگریزی ہیں ان کی تو ہیں وہ تو ان کے لوکل لینگویجے وہ کیا کریں آپ باقی پورے ڈیویلپ نیشنز کا جائزہ لے لیں کوئی انگریزی نہیں بولتا فرنچ فرانس والے فرنچ بولتے ہیں سپین والے سپینش بولتے ہیں جرمن بولتے ہیں یورپین کنٹری جتنے بھی سکینڈینیوین کنٹریز لوکل لینگویجز بولتے ہیں چائنہ والے چائنیز بولتے ہیں چیپان والے جیپنیز بولتے ہیں کوئی انگریزی نہیں بولتا ناصر ان کو انگریزی آتی نہیں ہے میں پوری دنیا گھونوں اور مجھے اتنی مشکل ہوئی ہے ان سارے ممالک میں جا کے کیونکہ میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا میں سپین میں ایک دفعہ تھا فرانس میں بھی ایک دفعہ یہ ہوا تھا دونوں جگہ واقعہ تو وہ یاد ہے کہ مجھے کھانے کو مشکل ہو گئے لینے کے لیے میں ایک دفعہ سپین میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک کھانے کی دکان میں گیا مجھے فش مل رہی تھی اب میں گوشت دکان نہیں سکتا وہ حلال نہیں تھا تو میں فش تھی تو میں نے اسے پوچھنا تھا یہ فش جو ہے تم الگ کک کرتے ہو کہ تم باقی جتنے ہرا وہ پورک کے ساتھ ہی کک کرتے ہو تو میں نے اسے انگریزی میں پوچھا اس کو بلیک پھر میں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میری مدد کے لیے آئیں کون سے امام صاحب گوگل میں نے امام گوگل صاحب سے کہا کہ سر پلیز اس سے میں نے انگلیش میں ٹائپ کیا ٹرانسلیٹ انٹو سپینش پھر میں نے اس کو دکھایا پھر اس نے سپینش میں ٹائپ کیا میں نے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے فرانس میں بھی ایسے ہو میرے سار میں گیا ایک وینڈنگ مشین تھی تو میں نے سینڈوچز پڑے تھے میں ویجیٹیبل سینڈوچ جون رہا تھا اور اس کے انگریڈینٹ سارے فرنچ میں مجھ سمجھی نہ ہے کہ کیا ہے یہ فیش ہے یہ ویجیٹیبل ہے کہ چکن ہے کہ کیا ہے کوئی انگریزی نہیں بولتا اب لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی پجھے انگریزی آتی ہے انگریزی سیکھو ہم نے سیکھنی ہے میں ہی نہیں کہہ رہا انگریزی نہ سیکھو لیکن اس میں پراؤڈ ہونے والی کیا بات ہے میری سٹیٹس کیسے بڑھ جاتا ہے انگریزی بول کے یہ میرا سوال ہے یہ تو سلیب منٹیلٹی ہے انگریز آیا ہم پہ حکومت کی چلا گیا اپنی منٹیلٹی یہیں چھوڑ گیا کہ یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل سٹیٹس کے انگریزی بولنی چاہیے ہم کیوں ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس کیوں نہیں کریٹ کی ہیں ہم کیوں انہی کی ٹیکسٹ بکس لے کے اسی کو پڑھتے ہیں کدھر ہے ریسرچ کدھر ہے ریسرچ ہماری ریسرچز کہاں ہیں ہم ساری بلیم کر دیتے ہیں فنڈنگز کو فنڈنگز نہیں ملتی چاہیے ہمیں اس لیے ہم ریسرچ نہیں کر پاتے ہیں لیکن جو چیزیں فنڈنگ کی محتاج نہیں ہیں وہ ریسرچز کہاں ہیں سیلیکٹیو سٹیڈی ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے مائنڈز بلکل اتنے سکیٹرڈ ہیں فوکس نہیں ہیں یہ اس کا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے دیکھیں اگر ہماری اپنی ریسرچ نہیں ہوں گی تو اگر اور ہماری سلی مینٹیلیٹی ہوگی اور وہ ہمارے اوپر ابھی بھی اگر رول کر رہے ہیں تو آپ یقین چاہنے جو آقا ہوتا ہے وہ غلام کو ہمیشہ لیمٹیڈ چیزیں دیتا ہے کبھی ساری نہیں دے گا اتنی دے گا جس پہ میں اس پہ رول کر سکوں اگر ہمیں اس سے نکلنا ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں کچھ کرنا ہے ہماری انفیرارٹی کامپلیکس ہے کیوں ہے انفیرارٹی کامپلیکس اس لیے کیونکہ ہم ایسی ہیں اور وہ بڑے ہو گئے ہیں ترقی کر گئے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ہسٹری پڑھنی چاہیے ہم لوگ اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے ہیں ہم نے اسلامی ہسٹری نہیں پڑھی ہے مسلمان جب اس نے جو اس وقت کی سوپر پاورز تھی ان کو انہوں نے کانکر کیا رومن ایمپائر پرشن ایمپائر جتنے بھی بڑی بڑی ایمپائرز تھی پورے دنیا میں بیٹھے اور تقریبا 900 سال 900 یار اس وقت 1440 ایر آفتر ہجرہ چل رہی ہے 1440 سال میں سے 900 سال مسلمان نے پوری دنیا پہ حکومت کی different ڈائنیسٹریز تھی سپین کے اندر اپنی آٹومن ایمپائر موغل ایمپائر آدھی سے زیادہ دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی ہم بھول جاتے ہیں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مسلمان جو مسلمان تھا جب وہ فوکس تھا جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا محنت کرتا تھا ساری کی ساری جو ڈیویلپمنٹس ہیں آٹ ان کی سب کی فاؤنڈیشن تو ہم نے پروائیٹ کی ہیں آسٹرانومی کو دیکھ لیں یہ جتنی بھی کانسٹلیشنز ہیں کانسٹلیشنز کے جتنے نام ہیں جو سٹارٹس کے نام ہیں سارے اربیک نیمز ہیں گورا ان کو ٹیڑے موہ سے پڑھتا تھا ہم سمجھتے ہیں انگریزی کے نام ہیں سارے اربیک نیمز ہیں آپ میڈیسن میں دیکھ لیں میڈیکل سائنس ایگریکلچر سارے کے سارے ہمارے مسلمانوں کی چاہتے ہیں جس کی بیس کی اوپر انہوں نے اوپر ایڈوانسمنٹس کی ہیں ہم کیوں اتن فیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہیں فوروٹ آج کیوں دیکھتے ہیں ہمیں اسیسمنٹ یہ کرنی چاہیے اسیسمنٹ یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ڈکلائنگ کیوں آیا نو سو سال کے بعد ہم لوگ اس حالت میں کب پہنچے کیوں پہنچے کیسے پہنچے یہ ہماری اسیسمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم ادھر سے نکلیں اور دوبارہ سے ان ہائٹس پہ پہنچے جانکہ ہم لوگ تھے ایس اپوزٹو انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہونے کے